جناب سپیکر صاحب ایک منٹر نسولا ایک منٹر ٹھیک ہے یہ جو اس نے کوئیسٹن پوچھا ہے ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دے دیا ہے اس میں سپلیمنٹری کوئی بنتا ہی نہیں ہے اس نے پوچھا ہے کہ کتنے فلور ملے ہیں ہم نے کہا تئیس فلور ملے ہیں اس نے کہا کتنا کوٹا ہے ہم نے کہا یار بات تو آپ لوگ بولو گے یا ہم نے بولنا ہے بولنے دیں آپ لوگ بیٹھ کی کیوں ملک صاحب پلیز بیٹھ بیٹھے میں نے نہیں کہا آپ اپنے ہیں آپ بول نہیں سکتے ہیں وہ اپنے پرفارمنس بورکیوں نہیں ہوتے ہیں سوال کرتے پھر آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں بولتے جائے رہے ہیں نہیں نہیں آپ سوال کر کے غائب ہو جاتے ہیں جناب سپیکر صاحب گورنمنٹ اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے پرفارمنس ہے شکر علمداللہ ہے صحیح ہے کتنا چست چوبن ہے ہمارا منسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوہ سال سے یہ ڈیفر ہو کے آ رہا ہے میں یہ گزارش یہ ہے اس نے کہا کہ آپ ڈسپوز آف کرا دیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ میں اس کے الفاظ دورہ رہا ہوں اور جو اس میں سپلیمنٹری کے سوال ہی نہیں بنتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سپلیمنٹری پوچھا جائے تو میری گزارش یہ ہے جی جی سردہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں اگر اس کو کوئی اتراز تھا فرس قویشن لائے میں تیار ہوں اس کے لئے اچھا یہاں پہ میں جناب سپیکر صاحب ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں ستارہ پر ستارہ اپریل کی اخبار میں جنگ اور مشرق میں کوئی ایک کوئی خوصہ ہے ایک رفیق سمرو ہے اور ایک کوئی پتہ نہیں کوئی سمت خوصہ ہے نا انہوں نے یار بات کر لیا یار پلیز اگر آپ یہ چاہو گے نا والاکہ کوئی بھی بات کر جائے پھر ایتر پھر میں دیکھتا ہوں پلیز ازگر ترین صاحب پلیز میں ایک وضاعت کر رہا ہوں سپیکر صاحب جی جی انہوں نے جنگ اور مشرق نے ایک خبر لگائی ہے کہ جو پروکرمنٹ ہو رہی ہے ہماری نصرباد ڈیویجن میں اس پہ تین سو روپے فی بوری کے پیسے لیے جا رہے ہیں جی ہاں ہم پیسے لے رہے ہیں تین سو روپے لے رہے ہیں لیکن ان کی معلومات کے لئے میں گزارش کروں کہ باردانہ جو ہم خرید کرتے ہیں گورنمنٹ ابلوچستان جو باردانہ خرید کرتی ہے وہ گروار یا جو بھی پروڈیوز کرتا ہے گندم ہمیں جب سپلائی کرتا ہے وہ ہم سے باردانہ لے جاتے ہیں اس کے اگینس میں ہم تین سو روپے سکولٹی رکھتے ہیں فی بیک اور جب وہ سپلائی ہوتی ہے گندم ہمارے سینٹر میں پہنچتی ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے ان کو سلام پیش کر کے وہ تین سو روپے پر بیک ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں میں اس سے پہلے بھی جب سے منسٹری میرے پاس ہے میں چیلنج کر چکا ہوں آج پھر میں اس ہاؤس کے توسط سے میں گزارش کروں گا یہ میڈیا کو کہ جو بھی اٹھے کل میں کہوں کہ جی یہ جنگ اور مشرق والے پچاس پچاس روپے لے کے خبریں لگاتے ہیں تو کوئی یہ اچھی روایت نہیں ہے کسی پر الگیشن لگانا یا کسی پر کرپشن کے الزامات لگانا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے میڈیا کو یہ زیب نہیں دیتا تین سو روپے کی میں نے وضاعت کر دیا ہے کہ وہ سکولٹی کے حضم میں آتی ہے اگر ہم ایسے دینا شروع کر دیں تو دس لاکھ بوری ہے دس لاکھ بیگ ہیں یہ چلے جائیں گے لوگ جا کے بازار میں بیش دیں گے اور ہمیں تیس کرو روپے کا نقصان ہوگا گورمنٹ اپلوجستان کو تو اس کی وضاعت یہ ہے باقی میں آپ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہیں میں آپ کا ایک ممبر ہوں ادنا سمم ممبر ہوں میں اس وقت پورٹ فیلیو ہے میرے پاس میں چیلنج کرتا ہوں کھلا چیلنج ہے ایک عام پبلک سے لے کر ایک ریپریزنٹیٹیو تک ایک کوئی بھی نیب سے لے کر تمام ایجنسیوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی اگر یہ کرپشن ہو رہی ہے کسی نے یہ آگے تین کلو کا بھی ایک جگہ پہ بات تین کلو کا تین چھٹانگ بھی اگر کوئی لے رہا ہے میرے علم میں لائیں ہم جو ہمارے افسر ہیں پی ڈی سے لے کر لوڑ تک آپ دیکھیں گے کہ وہ اس چیز کی سزا بھگتیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی مہربانی کر کے یہ فٹپاتی باتیں میڈیا سن رہا ہے یہ فٹپاتی باتیں اس کو اخبارات کی نظر نہ بنائیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاس ہزاروں لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ جی باردہ نہ دو ہم اس کو دیتے ہیں جو حقدار ہے وہ جا کے آگے سپلٹ کرتے ہیں بیچتے ہیں تو وہ ناراض ہو کے پھر اخبار میں خبر لگوا دیتے ہیں یہ سمرو یا خوصہ جو سہبان بھی ہیں یہ آئیں میرے پاس ثبوت کے ساتھ آئیں میں زبان دیتا ہوں میں کمٹمنٹ اس ہاؤس میں دیتا ہوں کہ اس کے خلاف اس افسر اس اہلکار کے خلاف فل کاروائی ہوگی تو میری میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ ایک کسی کے سفید کپنوں پر داغ نہ لگائیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تینکیو باری مجھے جی سوال نمبر تین سو انیس سوال نمبر